اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامین خواتین و حضرات میں دل کی گہرائی سے آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کی خدمت میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور تحقیق شدہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے اور باقاعدگی سے اس پر عمل پیرا ہونے سے آپ کو اپنے مقصد میں سو فیصد کامیابی حاصل ہوگی اس وظیفہ کو جس بہن اور بھائی نے صدقے دل سے کیا ہے اسے یقیناً کامیابی ملی ہے اور مقصد پایت تکمیل کو پہنچا ہے میرے عزیز بہن بھائیوں اگر آپ کے نزدیک کوئی بھی جائز مقصد ہے یا آپ کو کسی نویت کی حاجت ہے تو صدقے دل اور ایمان کی پختگی اور اللہ پر توقل سے اس پر پابندی کے ساتھ بلا ناغا عمل شروع کیجئے صدقے دل اور توقل لازم شرط ہے کیونکہ اللہ کریم انسان کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ہم اللہ کو جس قدر اپنے قریب محسوس کریں گے اسے ستر قدم اپنے نزدیک پائیں گے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہیں سامعین کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے تین شرطیں لازم ہیں پہلی اول و ذکر یعنی توقل اور ایمان دوئم فرضیات یعنی خصوصاً سوم و صلات کی مسلسل پابندی سوم اول و آخر درود پاک کا ورد کرنا وظیفے کے دوران کسی سے بات نہ کی جائے اور وظیفہ تنہائی میں کیا جائے وظیفہ ایک ہی وقت میں کیا جائے اور بغیر تصدیق یا اجازت کے کوئی بھی وظیفہ نہ کیا جائے کسی بھی وظیفے کو ناجائز مقصد کے لیے نہ کیا جائے ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اللہ کریم کے اس میں مبارک کا وظیفہ بہت احتیاط سے کیا جائے کیونکہ اللہ کریم کے صفاتی نام بہت جلالی ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے اخلاق و کردار کا لازمی تائرانہ نظر جائزہ لیا جائے اور گناہ کبیرہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے اگر کسی ایسے گناہ میں ملوث ہے تو پہلے اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کریں اور اپنے کردار و عمال کو پاک کیا جائے ناظرینِ گرامی ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی کے اس دور میں مختصر راہ تلاش کرتے ہیں ہم کبھی کبھار محنت کرنا ریاضت کرنا اور کوشش کرنا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہمارا کام ہو جائے اور اس کے لیے لوگ وظیفوں کا رخ کرتے ہیں ایسے میں نہ تو لوگ کسی فرض کو ادا کرنے کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی گناہ سے بچتے ہیں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں حصول مقصد کے لیے سب سے پہلے کوشش اور وسائل پر کار بند ہوں اس کے بعد بھی اگر معاملات حل نہ ہو رہے ہوں تو اپنے افعال و کردار پر نظر ڈڑائیں اللہ کے حضور دل سے گڑڑا کے دعائیں مانگیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اگر اللہ بہتر نہیں دے رہا تو یقیناً اس سے بہترین ضرور دے گا اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور دے گا اور اللہ کسی بھی مانگی دعا کو رد نہیں کرتا ناظرین محترم آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ مجرب اور تصدیق شدہ ہے اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھ کر اسے پڑھیں اور اپنے جائز مراد اور نیک مقصد حاصل کریں محترم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ جو مجرب وظیفہ شیر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی آزمودہ اور تحقیق شدہ ہے آپ سب بھی پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ اسے تہے دل سے پڑھیں اور ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیر کریں سورہ فاتحہ فتح یابی کے لیے گیارہ بار پڑھ کر اپنے مقصد کو جاری رکھیں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا مشکل کشائی کے لیے اکیس بار پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ ہر کام کے ساتھ پڑھیں سورہ فاتحہ ہر دکھ کی دوا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیر بھی ضرور کریں